بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کو سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے دیکھا وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کا کہہ رہی تھی میں حیران رہ گیا کیونکہ آس پاس تو کوئی آبادی بھی نہیں تھی پھر اس لڑکی کی موجودگی حیران کن تھی نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی گاڑی روکنے پر مجبور ہو گیا تھا میں نے دیکھا وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی خوبصورت لباس پہنے کسی حسین پری کی طرح دکھ رہی تھی لمبے لمبے بال پشت پر بکھرے تھے اگر میری جگہ کوئی خراب نیت والا انسان ہوتا تو اس کے ساتھ کچھ غلط بھی کر سکتا تھا تب ہی میں کہنے لگا کون ہیں آپ اور آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی میں راستہ بھٹک کر یہاں آگئی شہے کے اس طرف گھومنے پھرنے اپنے خاندان کے ساتھ اس ہوتل میں رکی ہوئی تھی لیکن راستہ بھول گئی ہوں اسی طرح بھٹکتی ہوئی یہاں آگئی پورے تین دن سے یہاں خوار ہو رہی ہوں وہ بری طرح پریشان لگ رہی تھی شدید بھوک پیاس میں مبتلا اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا پھر وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے تین دن سے میں بھوکی اس جنگل میں پھر رہی تھی شکر ہے کہ کسی انسان کا چہرہ تو نظر آیا میں جو اپنے ساتھ کھانا لے کر آیا تھا وہ میں تھوڑی دیر پہلے ہی کہا چکا تھا پھر مجھے یاد آیا کہ ٹرک پیچھے پھلوں سے بھرا ہوا ہے اگر اسے چند پھل دے دیئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ویسے بھی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا تو سواب کا کام ہے یہی سوچ کر میں نے اسے وہ رستار پھل کھلا دیئے وہ ایسے کھا رہی تھی جیسے اس نے صدیوں سے کھانا نہ کھایا ہو بار بار میرا شکریہ دا کرنے لگی پھر میں نے اسے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا بڑے آرام سے وہ ٹرک میں میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی پھر راستے میں کہنے لگی ایک ہفتہ پہلے میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں گھومنے پھرنے آئی تھی لیکن اچانک ہی جنگل کی طرف نکل پڑی یہ جنگل بہت خوفناک ہے اس لیے مجھے واپس جانے کا راستہ نہ ملا تین دن ہو گئے ہیں اب وہ مجھے قبول کریں گے بھی یا نہیں وہ اس بات کو سوچ کر اداس تھی یوں ہی باتیں کرتے کرتے وہ ٹرک میں ہی بے خبر ہو کر سو گئی میں اس کی معصومیت پر بے اختیار مسکرانے لگا میری نظریں سڑک پر تھی تو ذہن ماضی کے دریچوں میں جھانک رہا تھا میرا نام اسلم ہے میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا ہم پانچ بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑا ابو کا انتقال ہو گیا تو پورے گھر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی میں سترہ برس کی عمر میں ایک ڈرائیور بن چکا تھا کیونکہ میں نے اپنے شوق کی وجہ سے ڈرائیونگ سیکھی تھی لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہی میرا پیشہ بن جائے گا پھر گزرتے سالوں میں میں ایک ماہے ڈرائیور بن چکا تھا ہمارے شہر میں ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا جس کے درجن و ٹرک مال لانے لے جانے کا کام کرتے تھے میں نے بھی وہاں نوکری حاصل کی اور تنخواہ کی بنیاد پر ٹرک چلانے لگا میں اکثر دور دراز کے علاقوں میں جاتا وہاں سے مال اٹھاتا اور شہر کی منڈیوں میں پہنچاتا تھا میری عمر اب پچیس سال ہو چکی تھی مجھ سے چھوٹی دونوں بہنیں کب سے جوان ہو گئی تھی ان کی عمر بھی بیس اکیس سال کے قریب تھی اممہ کو ان کی شادی کی بہت فکر تھی میں جانتا تھا کہ وہ دن رات اس بات پر پریشان رہتی ہیں کہ میری بہنوں کا جہیز کیسے بنے گا ان کی شادیاں کیسے ہوں گی کیونکہ صرف میری تنخواہ کی وجہ سے پورے گھر کا گزارہ ہو رہا تھا اس لیے کچھ بھی جمع پونجی باقی نہیں رہی تھی بہنیں بھی گھر میں سلائی کرہائی کا کام کرتی اور گھر کے اخراجات میں میرا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی تھی لیکن مجھے انہیں دیکھ کر دکھ ہوتا اببا کے مرنے کے بعد آج تک انہوں نے کوئی خوشی کا لمحہ نہیں دیکھا تھا ہمارے گھر میں ایک عجیب ویرانی اور اداسی کا ڈیرہ تھا شاید اس کی وجہ ہمارے گھر کی غربت تھی گھر کی درو دیوار سے ہی غربت ٹپکتی تھی آج تک رنگ و روغن بھی نہیں کروایا تھا گھر کی حالت انتہائی بوسیدہ ہو گئی تھی میں اپنے سفر کا آغاز اکثر رات کے وقت کرتا تھا کیونکہ رات میں سڑکیں ویران ہوتی تھی اور ایسے میں ٹرک چلانا آسان میری خوش قسمتی تھی کہ آج تک میرے ہاتھ سے کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا میں بہت احتیاط سے گاڑی جلایا کرتا تھا اب بھی کراچی سے خیبر پختونخواہ جا کر میں نے اپنا ٹرک کا مال لوٹ کروایا اور اسے واپس کراچی کی طرف موڑ لیا لیکن نہیں جانتا تھا کہ بیچ راستے میں مجھ سے یہ لڑکی ٹکرا جائے گی جو اب بے خبر میرے ٹرک کی فرنٹ سیٹ پر سو رہی تھی پورے چوبیس گھنٹے کی مسافت کے بعد بلاخر میں کراچی پہنچ چکا تھا سارا مال میں نے اتروایا اور اس لڑکی کو میں نے ایک جگہ پر چھپا دیا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی نظر اس پر پڑے اور وہ میرے بارے میں کچھ غلط سوچے پھر پیسے ہاتھ میں لے کر میں اس لڑکی کے پاس آیا جو ایک درخت کے نیچے چھپی بیٹھی تھی میں اسے کہنے لگا تم مجھے اپنے گھر کا بتا بتاؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں تو میری بات سن کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی ہرگز نہیں مجھے گھر سے نکلے ہوئے چار دن ہو گئے ہیں گھر والے مجھے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے میرے ابو ایک سخت مزاج آدمی ہے وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے وہ بہت بری طرح پریشان لگ رہی تھی میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا لیکن اگر گھر نہیں جاؤ گی تو یہاں کیسے رہو گی کیا تم اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جانا چاہتی اس نے رخ موڑ لیا اور کہنے لگی جانا تو چاہتی ہوں لیکن میں جانتی ہوں نا کہ میرے گھر والے اصولوں کے کتنے سخت ہیں دراصل میں خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر آئی ہوں اس نے حیرت انگیز انکشاف کیا تھا مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ آیا جو مجھ سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی وہ سر جھکا کر کہنے لگی میرے گھر والے زبردستی میری شادی ایک نوجوان سے کر رہے تھے وہ مجھے سخت ناپسند ہے اس لیے میں شادی والے دن گھر سے بھاگ آئی میں نے تم سے سب جھوٹ کہا تھا مجھے اس لڑکی پر غصہ تو آیا لیکن اس طرح سے کسی جوان لڑکی کو میں تنہا سڑک پر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا اس لیے ناچار اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا امہ اور بہنیں اسے دیکھ کر حیران تھی وہ سر جھکا کر کھڑی تھی میں اس بات پر پریشان تھا کہ کیا یہ ساری زندگی اسی گھر میں رہے گی کبھی نہ کبھی تو اسے واپس اپنے گھر جانا ہی پڑے گا پھر میں نے امہ کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے خود ہی اسے ڈھونٹے ہوئے یہاں پہنچ جائیں دیکھو لڑکی ذات ہے ہم کسی کی بچی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے اس لڑکی کو دیکھ کر میں حیران تھا کیونکہ وہ یہاں آ کر بہت خوش لگ رہی تھی ایک دن میں گھر کی طرف آ رہا تھا جب رات کو ایسا محسوس ہوا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو میں پلٹ کر دیکھتا تو پیچھے کوئی بھی نہ ہوتا لیکن اپنے پیچھے قدموں کی چاپ میں مسلسل سن رہا تھا میں اس سنسان اور ویران سی جگہ سے روز کا معمول تھا لیکن کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا پھر جیسے ہی اپنی گلی کا مور مرنے لگا اچانک ہی پشت پر مجھے چھوٹا سا پتھر آ کر لگا میں نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا ہاں لیکن سڑک کے کنارے لگے درخت کی ایک شاخ اتنے زوردار انداز میں ہلنے لگی جیسے کوئی اسے زور زور سے ہلا رہا ہو میں پریشان سا ہو گیا آخر وہاں کون تھا میں اپنے گھر لوٹ آیا کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا میں امہ سے اسی لڑکی کے بارے میں پوچھنے لگا کہ وہ اپنے گھر واپس کب جائے گی آپ نے اس سے پوچھا تھا امہ کہنے لگی میں تو کہتی ہوں کہ تم کسی طرح اس کے گھر والوں کا پتا کرو تاکہ ہم اسے اس کے گھر بھیجیں ایسے لگتا ہے جیسے کسی بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے بیٹا ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں پھنچ جائیں پھر دوسرے ہی دن میں نے امہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ہم تمہاری وجہ سے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے وہ اداسی سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی فکر مت کرو میں ایک دو دن میں خود ہی ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی میں تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کروں گی یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے ہٹ گئی تھی اب میں خاموش ہو گیا کیا کہتا پھر اس سے پہلے کہ وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر جاتی اچانک آدھی رات کو چار نقاب پوش لوگ اس گھر میں آئے تھے کہاں ہے وہ ایک آدمی بڑے غزبناک لہجے میں کہنے لگا تب ہی سامنے وہی لڑکی آئی تھی اس کا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا ان چاروں نے اس لڑکی کو دبوچا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے وہ پیچھے سے مجھے آوازیں دیتی رہ گئی بچاؤ مجھے بچاؤ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی لیکن میں کچھ نہیں کر سکا بے بسی سے کھڑا یہ تماشا دیکھتا رہا وہ چاروں اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تھے لیکن اچانک اس نے پلٹ کر آواز لگائی اور کہنے لگی مجھے بچانے ضرور آنا میں تمہارا انتظار کروں گی اس کی آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی تھی اممہ کہنے لگی کون تھے یہ اور کیوں لے گئے اس لڑکی کو پھر بہنیں کہنے لگی شاید اس لڑکی کے رشتے دار ہوں گے تب ہی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے آخر کون کب تک برداشت کر سکتا ہے کہ ان کے خاندان کی لڑکی گھر سے غائب رہے اممہ کہنے لگی شکر ہے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا مجھے تو بہت ظالم لوگ لگ رہے تھے لیکن مجھے بار بار اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا وہ بڑی امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ شاید میں اسے ان لوگوں سے بچا لوں گا لیکن میں کچھ بھی نہ کر سکا فقط بے بسی سے اسے یوں لے جاتے ہوئے دیکھتا رہا گو کہ اس لڑکی کو ایک نہ ایک دن جانا ہی تھا لیکن میرے دل میں اس کی بڑی گہری چھاپ تھی میں اسے بھولے سے نہیں بھول پا رہا تھا پھر ایک دن میں اکیلا گھر کی طرف آ رہا تھا جب آدھے راستے میں مجھے ایک درخت کے پاس سے کسی لڑکی کے ہسنے کی آواز آئی میں اس آواز کو سن کر حیران رہ گیا بھلا اندھیری رات میں اس درخت پر کون ہوگا یہی دیکھنے کے لیے جیسے ہی میں اس درخت کے پاس آیا تو وہاں پر لٹکتے ہوئے دو سفید پاؤں مجھے صاف دکھائی دیئے تھے جیسے ہی میں جھپ کر دیکھنے لگا تو اچانک پاؤں غائب ہو گئے اب میری رونگٹے کھڑے ہو گئے امہ اکثر کہتی تھی کہ راستے میں آدھی رات کو آتے جاتے بھوت پری تنگ کرتے ہیں اس لیے ایسی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے پھر جلدی سے میں وہاں سے بھاگا اور تیز قدبوں سے چلتے ہوئے گھر کی طرف آنے لگا لیکن جب بھی سر جھکا کر چلنے کی کوشش کرتا پیچھے سے پائل کی چھن چھن کی آواز مجھے سنائی دیتی پلٹ کر دیکھتا تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا تھا آج تو میرا گھر آنا انتہائی دشوار ہو گیا تھا جیسے ہی گھر گیا تو امہ نے میری اڑی رنگت پہچان لی پریشانی سے کہنے لگی کیا ہوا بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا کیسے بتاتا کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر میں ایسی باتوں سے ڈر گیا اس لیے کہنے لگا کہ کچھ نہیں بس سفر کی تھکن ہے پھر دو تین دن یوں ہی گزر گئے اکثر لمبے سفر کی وجہ سے میں دو دو تین تین دن تک گھر نہیں آتا تھا آج بھی پورے تین دن بعد گھر کی طرف جا رہا تھا جب اجانک ہی اسی درخت کے قریب سے مجھے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی بہت تکلیف میں مبتلا ہو اس دن ہسنے کی آواز آنا اور آج رونے کی اس آواز پر مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی شاید کسی کو میری ضرورت ہے کوئی تو ہے جو میری مدد حاصل کرنا چاہتا ہے میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کسی کا کوئی وجود مجھے دکھائی نہ دیا تھا ویسے بھی اس ویرانے میں بھلا کون انسان رہتا ہوگا اب میں پریشان سا کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اچانک ہی دیوار کے پیچھے سے دو جھانکتی ہوئی کالی آنکھیں مجھے دکھائی دیں جیسے کسی نے اپنا چہرہ چادر سے چھپا رکھا ہو میں فوراں ہی اس طرف بڑھا تھا جیسے ہی درخت کے پیچھے جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اب میری رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک بار پھر سے مجھے امہ کی بات یاد آئی تھی کہ ضرور آدھی رات کو ایسی ہی مخلوق تنگ کرتی ہے جو انسان نہیں بلکہ جنات ہوتے ہیں تو کیا کوئی ایسی ہی مخلوق مجھے یہاں سے آتے جاتے پریشان کر رہی تھی ابھی میں اس رونے کی آواز کو نظر انداز کر کے گھر کی طرف جانے ہی والا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی بچاؤ مجھے بچاؤ اس آواز کو تو میں اچھی طرح پہچان سکتا تھا یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اسی لڑکی کی تھی کیا وہ مجھ سے ایک بار پھر سے مدد کی خواہا ہے میں پاگلوں کی طرح اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا اسے ڈھونڈا ڈھونڈا میں اس جنگل کے آخری کونے میں پہنچ گیا تھا تب ہی مجھے سامنے ایک ٹوٹا پھوٹا کھنڈر نمہ گھر نظر آیا لڑکی کے مسلسل چیختنے کی آوازیں اسی گھر سے آ رہی تھی میں ڈرتا ڈرتا یہاں داخل ہوا تھا تو کیا وہ لوگ اس کے گھر والے نہیں تھے اسی سوچ نے مجھ پر حملہ کیا میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لوگ ضرور لڑکی کے گھر والے ہوں گے جو اسے میرے گھر سے اٹھا کر حیران گن تھی اب جیسے ہی میں اس ویران ٹوٹے پھوٹے گھر میں داخل ہوا تو چیخوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں یہ بہت بڑا گھر تھا لیکن جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ایک دو کمرے بھی صحیح سلامت تھے لیکن ان کے بھی دروازے نہیں تھے تب ہی ایک کمرے سے مجھے کسی کے سسکنے کی آواز آئی تھی جیسے کوئی ہچکیوں سے رو رہا ہو میں جیسے ہی اس کمرے میں آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا لیکن مسلسل رونے کی آواز مجھے یہی کہیں سے سنائی دے رہی تھی اب مجھے بڑی حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اس سے پہلے کہ میں واپس جانے کا سوچتا اچانک ہی دوسرے کمرے سے تیز رونے کی آواز آئی جیسے ہی میں اس کمرے میں گیا تو وہاں ایک لڑکی کو دیکھا جو بال بکھیرے گھٹنوں میں مو چھپا کر بیٹھی تھی اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی تم اتنی دیر سے آئے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگا تم یہاں تک کیسے پہنچی کیا وہ لوگ تمہیں یہاں پھیک کر چلے گئے تھے وہ اداسی سے کہنے لگی میں ان سے چھپنے کے لیے ہی تو تمہارے ساتھ تمہارے گھر گئی تھی لیکن دیکھو وہ وہاں تک بھی پہنچ گئے اب میں کبھی بھی یہاں سے نہیں جا سکتی انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے اس جنگل میں قید کر دیا ہے میں حیران تھا کہ بھلا کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے جب یہ بات میں نے اس سے پوچھی تو وہ کہنے لگی جو میرے اپنے تھے اب وہ میرے دشمن بن چکے ہیں اس لیے میں اس دن سے تنہا یہاں پر رہ رہی ہوں چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ بہت عجیب لگ رہا تھا ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی بات مجھ سے چھپا رہی ہے بار بار ادھر ادھر دیکھتی اس کی آنکھیں بہت خوف زدہ لگ رہی تھی پھر وہ کہنے لگی کیا تم میری ایک مدد کر سکتے ہو دراصل میں بلکل بے بس ہو چکی ہوں جو کام میں کرنا چاہتی ہوں اب وہ میرے بس میں نہیں اس کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے تم ایک کام کرو اس جنگل کے دوسری طرف پہاڑیوں کے پاس ایک بہت بڑا عامل رہتا ہے اس کے پاس جانا اور اس سے ایک جڑی بوٹیوں والی دوائی لا کر دے دو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی مجھے اس سے اب ڈر لگ رہا تھا ایسے لگتا جیسے میں اسے جو سمجھ رہا ہوں وہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی گہرا راست چھپا ہے میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگا یہ جنگل تو بہت خوفناک ہے اس میں جنگلی جانور ہیں جو پل بھر میں انسان کو چیر پھاڑ کر رکھتے مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہاڑیاں کہاں ہیں میری بات سن کر اس کا چہرہ اتر گیا اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات ابرے تھے پھر وہ کہنے لگی دیکھو تم میری خاتے اتنا سا کام نہیں کر سکتے اگر تم نے میری مدد کی تو سمجھ لینا کہ تمہاری قسمت راتوں رات بدل جائے گی بس اس دوائی کو کھانے سے میری ساری طاقتیں واپس آ جائیں گی کیونکہ میں اب بالکل بے بس ہو چکی ہوں نہ میں یہاں سے باہر جا سکتی ہوں اور نہ ہی کوئی میری مدد کرنے آ سکتا ہے سوائے تمہارے کیونکہ تم ان سب سے الگ ہو میں اس کی کچھ کچھ بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ صرف میرا وہم تھا حقیقت نہ جانے کیا تھی لیکن میں اس کے موں سے حقیقت سننا چاہتا تھا ساتھ ہی یہ بات کہ اس پرسرار سے جنگل میں کوئی انسان زندہ کیسے رہ سکتا ہے وہ بھی اتنے دن تک یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا لیکن آج رات بہت گہری ہو گئی ہے میری ماں گھر پر انتظار کر رہی ہوں گی لیکن کل آتے ہی میں تمہارا کام ضرور کروں گا میں اس سے وعدہ کر کے اب اپنے گھر چلا گیا تھا گھر جاتے ہی مجھے خیال آیا کہ وہ نا جانے کتنے دنوں سے بھوکی پیاسی اس جنگل میں پڑی ہے میں اس کے لئے کھانے کو ہی کچھ لے جاتا تب ہی مجھے یاد آیا کہ جس دن میں پھلوں کا ٹرک لے کر آ رہا تھا اور جب یہ لڑکی مجھ سے ٹکرائی تھی تو کس قدر بیتابی سے سارے پھل میرے سامنے کھا گئی تھی یقیناً پھل اس کا پسندیدہ کھانا ہے پھر دوسرے دن میں اپنا کام کرتا رہا شکر تھا کہ میرا کسی دوسرے شہر میں جانا نہ ہوا تھا میں اسی شہر میں منڈیوں میں مال لے لے کر جا رہا تھا پھر منڈی میں جا کر مجھے تازہ تازہ پھل نظر آئے تو میں نے کچھ پھل شوپر میں چھپا کر رکھ لیے میں آج کے سارے پھل فروٹ اسی لڑکی کے لیے لے کر جانا چاہتا تھا میں اپنے اندر عجیب سی خوشی بھی محسوس کر رہا تھا کہ میں کسی کی مدد کرنے والا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کی مدد کرنے سے خدا مجھ سے خوش ہو جائے یہی سوچ کر میں آج پھر اسی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا اور شام بھی گہری ہو گئی تھی میں نے مالک سے گھر جانے کی اجازت چاہی اور پھلوں کی تھیلی اٹھا کر اسی جنگل کا رخ کر لیا جہاں پر یقیناً وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی یہی سوچ کر میں ایک سرور کے عالم میں وہیں چلتا جا رہا تھا ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا جب مجھے کسی کے پکارنے کی آواز آئی میں نے پلٹ کر دیکھا وہ ایک درخت کے پیچھے کھڑی تھی اس کی روشن آنکھیں مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی تب ہی میں نے وہ سارے پھل اس کے ہاتھ میں تھما دیئے جنہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے وہ بے قراری سے وہ سارے پھل کھا گئی پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی مجھے یقین تھا کہ تم میرے پاس ضرور آوگے بس ایک بار میں وہ دوائی کھا لوں اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی اور پھر دیکھنا میں اپنے ان دشمنوں سے کیسے مقابلہ کرتی ہوں اب میں اس کی خاطر جنگل کے اس آخری کونے میں موجود پہاڑوں کی طرف جا رہا تھا رات کا اندھیرہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ جنگل سے باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ کسی مجبوری کے تحت وہ یہاں پر قید ہو کر رہ گئی ہے اب میں ہی اس آمل کا پتہ لگانے ان پہاڑیوں کی طرف آ گیا تھا میں نے دیکھا سامنے ہی ایک لالٹین جل رہی تھی اس اندھیرے جنگل میں اس کی روشنی بڑی بھلی معلوم ہو رہی تھی پھر جیسے ہی میں آمل کی جھوپڑی میں گیا وہ آنکھیں بند کر کے کوئی عمل کر رہا تھا میں اس کے سامنے بیٹھا تب ہی وہ کہنے لگا تمہیں اسی جنزادی نے میرے پاس بھیجا ہے میں حیران رہ گیا کہنے لگا کونسی جنزادی تو وہ کہنے لگا وہی جنزادی جو اس وقت جنگل کے ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں قید ہے وہ جنزادی ہے جو انسان کے روپ میں تمہارے سامنے آئی تھی میں حیران رہ گیا کہ وہ کس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے مجھے حیران پریشان دیکھ کر وہ کہنے لگا اگر تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے خوشی ہے اس لیے میں تمہیں وہ دوا دینے کے لیے تیار ہوں جس کے پینے سے اس کی طاقتیں واپس لوٹ آئیں گی لیکن یاد رکھنا وہ کوئی انسانی لڑکی نہیں بلکہ ایک جنزادی ہے اس کے دھوکے میں نہ آنا یہ کہتے ہی آمل نے میرے ہاتھ میں ایک شیشے کی بوتل تھمائی تھی اب جاؤ اور اس کے موں سے سچائی سننا یہ کہتے ہی وہ رخ پھیر کر لیٹ گیا تھا جبکہ میں حیران پریشان سا وہ دوائی لے کر اسی مقام پر آ گیا جہاں پر وہ لڑکی میرا انتظار کر رہی تھی پھر اس نے جیسے ہی میرے ہاتھ میں دوا دیکھی تو خوشی کا اظہار کیا جلدی سے وہ دوا لے کر پوری کی پوری بوتل ایک ساتھ پی لی اس کی آنکھیں اچانک ہی تبدیل ہو گئی تھی سرخی سی دوڑنے لگی میں نے دیکھا اس کا پورا وجود دیرے دیرے دوسری حالت تبدیل کر رہا تھا میں اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گیا مجھے یوں گھبراتے ہوئے دیکھ کر وہ کہنے لگی ڈرو مت میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں پہلے سے طاقتور ہو گئی ہوں اب میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی کیونکہ تم نے میری مدد کی ہے میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ مجھے یہ سب بتانے والی ہے جو مجھے آمل نے کہا ہے تب ہی وہ مجھے ڈرتے دیکھ کر کہنے لگی ہاں اس آمل نے تمہیں ٹھیک کہا تھا میں واقعی ایک جنزادی ہوں بھٹکتی ہوئی جنزادی جسے میرے اپنوں نے ہی میرے قبیلے سے باہر نکال دیا اس کی آنکھوں میں اداسی تھی میں حیران رہ گیا کہ اتنے دنوں سے میں جسے لڑکی سمجھ رہا تھا جو ہمارے گھر تک آ کر رہی تھی وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک جنزادی تھی مجھے گھبراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی لیکن میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ تم ایک مہربان نوجوان ہو جس طرح تم نے میری مدد کی ہے اسی طرح میں بھی تمہاری مدد کروں گی بس تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا پہلے میں اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرلوں جن کی وجہ سے میں اپنی ساری طاقتیں کھو بیٹھی تھی میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگا کیا تم واقعی ایک جنزادی ہو تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی ہاں میرا تعلق ایک جننات کے قبیلے سے ہے میں ایک جنزادی ہوں لیکن نیک ہوں میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی اور یہی میرا سب سے بڑا جرم بن گیا کافی سالوں پہلے جب میں اپنے قبیلے کے ساتھ رہ رہی تھی تو میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے اس لیے میں نے اپنا مشن بنا لیا تھا کہ جو بھی مجھے مدد کا طالب نظر آئے گا میں اس کی مدد ضرور کروں گی ہمارے قبیلے میں ایک جنزادی آ کر رہنے لگی وہ جادو کی ماہر ایک جنزادی تھی میں اس کی اصل حقیقت نہیں جانتی تھی میں اکیلی رہتی تھی اس لیے میں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا اب وہ میرے ساتھ میرے ہی گھر میں رہنے لگی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ قبیلے کی ملکہ بننا چاہتی ہے اس نے ایک خطرناک عمل کر کے ملکہ کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا ایسی بیماری جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اب سارے جنات حیران پریشان تھے سردار بھی بہت پریشان تھا کہ آخر ملکہ کی اچانک ایسی حالت کیوں ہو گئی تب ہی کچھ جنزادیوں نے اسے عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا وہ جنزادی میرے ساتھ تھی ایک خیمے میں رہتی تھی انہوں نے جا کر سردار کو بتایا کہ میں اس جنزادی کے ساتھ ملی ہوئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ملکہ ہمیشہ بیمار رہے اور دراصل میں سردار سے شادی کرنا چاہتی ہوں یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی جبکہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا میں سردار سے معافی مانگتی رہ گئی لیکن انہیں مجھ پر ترس نہ آیا اور مجھے قید خانے میں پھکوا دیا میں نہیں جانتی کہ انہوں نے اس جنزادی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا لیکن میں قید خانے میں ہر چیز کے لیے ترس گئی کھانا کیا ہوتا ہے پھل کیا ہوتے ہیں اور اپنی طاقتیں تو میں کب کی کھو بیٹھی تھی غرص کے میرا جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ میں اب ایک جنزادی نہیں بلکہ مردہ وجود بن چکی تھی پھر کسی طرح میں قید خانے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی کیونکہ میری ایک جنزاد نے مدد کی تھی پھر اس نے مجھے تعقید کی کہ میں اس قبیلے میں نہیں بلکہ کہیں انسانوں کی دنیا میں چلی جاؤں تاکہ کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ میں قبیلے سے فرار ہو گئی ہوں میں اس قبیلے سے بہت دور چلی گئی اتنی دور کہ کوئی میری پرچھائیں بھی تلاش نہ کر سکے جب میرا سامنا تم سے ہوا میں اس وقت بھوکی پیاسی جنگل میں بھٹک رہی تھی لیکن تم نے جس طرح سے میرا خیال رکھا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں ہی رہوں گی لیکن تمہارا پورا ایک خاندان تھا یوں میرا وہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا اکثر لوگ بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے تھے تو مجھے ایسا لگتا جیسے وہ میری اصلیت جان جائیں گے یوں میں اسی پریشانی میں مبدلہ رہتی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ لوگوں سے پہلے ہی سردار کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں قبیلے سے فرار ہو گئی ہوں تب ہی تو اس نے اپنے جنزادوں کو بھیج کر مجھے اس گھر سے اٹھوا لیا جہاں پر میں بڑے آرام سے تمہارے ساتھ رہ رہی تھی جناکتیں زائل کر دی اب میں نہ تو انسانی روپ اختیار کر سکتی تھی اور نہ ہی قبیلے میں رہنے کے قابل رہی تھی یوں اس نے مجھے اس جنگل میں پھکوا دیا اب تو میں کسی کی مدد بھی نہیں لے سکتی تھی تب ہی میں کسی نہ کسی طرح کر کے اس جنگل تک پہنچی کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم روزانہ اس راستے سے گزرتے ہو اور پھر جب تم میری آواز سن کر میرے سامنے آئے تو مجھے یقین نہ آیا وہ آمل جو اس جنگل میں رہتا ہے وہ بھی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنزاد ہے وہ اکثر یہاں پر بھٹکتے ہوئے جنات کی مدد کرتا ہے میں اس سے مدد لینے کے لیے اس کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں بچی تھی جب ہی تو میں نے تمہاری مدد حاصل کی اب میں اپنی ساری طاقتیں دوبارہ حاصل کروں گی ایک عمل کے ذریعے جیسے ہی میں طاقتور جنزادی بن جاؤں گی میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گی کیونکہ جس طرح تم نے میری حالت دیکھ کر میری مدد کی ہے اسی طرح میں جانتی ہوں کہ تم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہو تمہاری بہنیں جو بہت اچھے دل کی مالک ہیں انہیں تم کسی شہزادیوں کی طرح رخصت کرنا اور میں اس میں تمہارا ساتھ دوں گی وہ پر امید نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اچانک ہی ایک بھاری آواز میرے کانوں میں آئی تھی تم اب اکیلی نہیں بیٹا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں ہم دونوں نے فوراں ہی پلٹ کر دیکھا تھا یہ وہی عامل جنزاد تھا جس سے میں دوائی لے کر آیا تھا اس نے جنزادی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا میں بھی تمہارے پاس نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اگر میں تمہارے پاس آتا تو میری خود کی طاقتیں زائل ہو جاتی اسی لیے اب تمہاری مدد کرنے والا یہ انسان اکیلا نہیں بلکہ ہم دونوں اس کے ساتھ ہیں ہم ضرور اس کے حالات بدلیں گے لیکن اس سے پہلے تم میرے ساتھ میری جھونپڑی میں رہو گی تاکہ میں تمہیں وہ عملیات کرواؤں جس سے تمہاری ساری طاقتیں واپس آ جائیں یہ کہتے ہوئے اس نے جنزادی کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا مجھے خوشی ہوئی کہ اب وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ وہ جنزاد آمل بھی اس کے ساتھ تھا اب میں گھر لوٹ آیا لیکن میں اپنے دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا ایسے لگتا تھا جیسے میں نے اس کی مدد کر کے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے یوں دن یوں ہی گزرتے رہے ایک طرف گھر کی پریشانیاں تھی تو دوسری طرف اس جنزادی کی یاد دل چاہتا تھا کہ میں بار بار اس سے ملنے اس کے پاس جاؤں کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ پہاڑیوں کے پاس بنی ہوئی اسی جھونپڑی میں آباد ہے وہ بھی جنزاد آمل کے ساتھ لیکن جب تک وہ مجھے خود اپنے پاس نہیں بلائے گی میں ہرگز اس کے پاس نہیں جاؤں گا ورنہ وہ سمجھے گی کہ میں شاید اس سے مدد مانگنے آیا ہوں یہی سوچ کر میں اس کے پاس نہ گیا دوسری طرف امہ بار بار مجھے مجبور کر دی کہ میں مالک سے کچھ رقم مانگ لوں تاکہ بہنوں کو تو رخصت کر دوں ان کے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے کیونکہ میری بہنیں خوبصورت تھیں انہیں کوئی بھی پسند کر کے رشتہ ڈال دیتا تھا لیکن ہمارے گھر کی مجبوریاں تھی ہاتھ میں پیسے ہوتے تو میں انہیں دھوم دھام سے شہزادیوں کی طرح رخصت کر دیتا لیکن پھر مجھے جنزادی کی بات یاد آئی جس نے کہا تھا کہ تمہاری بہنوں کی شادیاں کروانے میں میں تمہاری مدد کروں گی پھر اس دن میں نے امہ کے اسرار پر مالک سے کرزہ مانگنا چاہا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا میرے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں ایسے میں میں تمہیں قرضہ دوں گا تو خود خالی ہاتھ رہ جاؤں گا اس لیے ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں مجھے اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا کیونکہ میں پچھلے سات آٹھ سالوں سے اس کے پاس کام کر رہا تھا آج تک ایک بھی پیسہ ادھار نہیں لیا تھا لیکن اس کے مو سے یہ صاف جواب سن کر میرا دل غم سے چور ہو گیا میں لٹکا ہوا مو لے کر گھر آیا تھا تو امہ تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کوئی بات نہیں خدا ہی اب کوئی وسیلہ بنائے گا دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے پھر ایک دن اسی گھر کی پریشانی میں مبتلا میں ٹرک چلا رہا تھا جب ایک رات میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹرک تو الٹا ہو ہی گیا تھا میں خود زخموں سے چور ہو کر جنگل میں بے بسی کی حالت میں پڑا ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں یہی پر پڑے پڑے مر جاؤں گا مجھے بار بار امہ کا چہرہ یاد آ رہا تھا اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا جو صرف میرے آسرے پر تو زندگی گزار رہے تھے اگر میں یوں ہی مر گیا تو ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کون ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ میں درد کی شدت سے چور ہو کر بے ہوش ہو جاتا میں نے کسی کا مہربان چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزادی تھی جو آج میری مدد کرنے میرے پاس پہنچ گئی تھی پھر جب میں نے آنکھیں کھولی تو خود کو اسی جھوپڑی میں پایا جہاں پر جنزاد آمل رہتا تھا کیا وہ دونوں مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں میں یہ سوچ کر حیران تھا پھر جنزادی بڑی محبت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی فکر مت کرو تم بالکل ٹھیک تھاک ہو وہ تو شکر ہے کہ ہم بالکل ٹھیک وقت پر تمہارے پاس پہنچ گئے ورنہ تمہاری جان بچانی بہت مشکل ہو جاتی کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بچنے کا آسرہ نہ ہو تو خدا خود ہی وسیلہ بنا دیتا ہے اور جنزادی میرے پاس وقت پر پہنچ گئی تھی میں حیران تھا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں زخمی حالت میں اس جنگل میں پڑا ہوں پھر جنزادی مجھے کہنے لگی جنہیں ہم دل میں بسا لیتے ہیں ان کی ہر پل خبر رکھتے ہیں اسی لیے فوراں ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے پورے تین دن تک میں اسی جھوپڑی میں پڑا رہا پھر تھوڑا تھوڑا چلنے کے قابل ہوا تو جنزادی مجھے گھر تک چھوڑ کر چلی گئی جیسے ہی میں گھر گیا تو بہنیں مجھے دیکھ کر رونے لگی اممہ بھی پریشانی میں مبتلا آنسو بہا رہی تھی پھر مجھے زخمی حالت میں دیکھ کر کہنے لگی میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا کسی برے حال سے گزر رہا ہے تب ہی تو میرا دل اداس تھا اور آج میرے دل کا دھڑکا بھی صحیح ثابت ہو گیا پھر میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں این وقت پر بس مجھے بچانے کے لیے کوئی پہنچ گیا تھا ورنہ آج میں آپ کے سامنے نہ کھڑا ہوتا اممہ میری نظر اتار رہی تھی صدقہ بھی اتارا بہنیں بھی خوب خدمت کر رہی تھی میں جانتا تھا کہ اپنے خاندان کے لیے میرا وجود کس قدر ضروری ہے پورے پندرہ دن تک میں گھر پر پڑا رہا ایسے میں شدید پریشان بھی تھا کہ گھر کا گزارہ کیسے ہوگا ایسی حالت میں تو میں کام پر بھی نہیں جا سکتا تھا پھر جیسے ہی تھوڑا ٹھیک ہو کر کام پر پہنچا تو یہ جان کر میرے اوپر آسمان گر پڑا کہ مالک نے میری جگہ کسی دوسرے ڈرائیور کو رکھ لیا تھا پھر وہ کہنے لگا کہ ابھی تمہاری جگہ نہیں ہے لیکن جیسے ہی جگہ ہوگی تو میں تمہیں بلوا لوں گا میں اسے آزردہ لہجے میں کہنے لگا مالک آپ جانتے ہیں کہ میرے گھر کے حالات کیسے ہیں پھر بھی آپ نے دوسرے ڈرائیور کو رکھ لیا تو وہ بھڑکتے ہوئے کہنے لگا تو پندرہ دن تک میں اپنا کام کیسے روک سکتا تھا آخر کو مجھے دوسرے ڈرائیور کی ضرورت تھی اس نے مجھ سے رخ پھیر لیا میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر خودغرص اور مکار انسان ہوگا اداس چہرہ لیے گھر واپس آیا اما مجھے دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی فکر مت کرو بس رب کی ذات بہت بڑی ہے وہی کوئی رزق کا وسیلہ بنائے گا اب میں نوکری کے لیے مارا مارا پھرنے لگا اچھا بھلا روزگار اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چلا گیا تھا ایک دن اداس چہرہ لیے سڑک کنارے بیٹھا تھا جب ایک فقیر دور سے آتا ہوا دکھائی دیا میں حیران رہ گیا جب وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا وہ بہت بڑھا نظر آ رہا تھا اب وہ تھیلے میں سے کچھ نکال کر کھا رہا تھا پھر میری طرف تھیلہ بڑھاتے ہوئے کہنے لگا کھاؤ نوجوان تم بھی بھوکے نظر آتے ہو اس کی آواز مجھے کچھ جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھی پھر وہ مجھ سے سرگوشی میں کہنے لگا پریشان مت ہو آج رات اسی جنگل میں پہنچ جانا جنزادی تمہارا انتظار کر رہی ہے یہ کہتے ہی وہ میرے برابر سے اٹھا اور بوڑھی جال چلتا ہوا دور چلا گیا میں حیرت سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا تو کیا یہ وہی آمل جنزاد ہے کیونکہ اس کی آواز بالکل ویسی ہی تھی اتنے دن سے وہ میرے سامنے نہیں آئی تھی میرے دل میں بھی اس سے ملاقات کی خواہش جاگی تو آج رات میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا پھر گھر جا کر امہ کو بتایا کہ مجھے نوکری نہیں ملی آج پھر ناکام ہو گیا ہوں یہ سن کر امہ کے چہرے پر بھی پریشانی آ گئی تھی پھر جیسے ہی رات کے دس گیارہ کا ٹائم ہوا میں اسی جنگل کی طرف پہنچ گیا جہاں پر وہ جنزادی آج میرا انتظار کر رہی تھی میں اسے دیکھنا چاہتا تھا لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی پھر اچانک مجھے اس کی خوشبو محسوس ہونے لگی پائل کی چھن چھن کی آواز میں اپنے قریب محسوس کر رہا تھا جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو خوبصورت لباس میں ملبوس وہ جنزادی بلکل میرے پیچھے کھڑی تھی لیکن آج وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگا کہ اتنی تیاری کس کے لیے تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں ضرور آوگے اسی لیے آج میں نے ساری تیاری تمہارے لیے کی ہے تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے اپنی ساری طاقتیں حاصل کر لی ہیں اب میں ایک طاقتور جنزادی ہوں اب وہ سردار میرا کچھ نہیں بگار سکتا حالانکہ میں تو بے قصور تھی لیکن اس نے مجھ پر ترس نہ کھایا اور ایک ایسے جرم کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا لیکن آج اس جنزاد آمل کی مدد سے میں اپنی ساری طاقتیں دوبارہ حاصل کر چکی ہوں میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کیونکہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں یہ کہتے ہی اس نے ایک پوٹلی میرے ہاتھ میں تھمائی میں حیران رہ گیا تو وہ کہنے لگی اس میں سارے وہ قیمتی زیورات ہیں جو میں نے قبیلے سے حاصل کیے ہیں جو میرا حصہ تھا یہ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے میں اپنے پاس جمع کر رہی تھی لیکن اب یہ میرے کسی کام کی نہیں کیونکہ میں یہ سب چیزیں چند منٹوں میں حاصل کر سکتی ہوں پہلے میں اتنی طاقتور نہیں تھی لیکن اب اس آمل کی وجہ سے میں بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہوں اس لیے یہ سب تمہارے حوالے کرنا چاہتی تھی اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہت تھی میں نے جیسے ہی پوٹلی کھول کر دیکھی تو حیرت سے دنگ رہ گیا وہ قیمتی زیورات سے بھری ہوئی تھی پھر میں گربڑاتے ہوئے کہنے لگا کیا یہ سب اصلی ہیں اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی ہاں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی یہ سب اصلی ہیں انہیں تم بیچ کر اچھے خاصے پیسے حاصل کر سکتے ہو میں جانتی ہوں کہ تمہارے حالات کیسے ہیں میں تمہیں بہت بڑا آدمی دیکھنا چاہتی ہوں میری دعا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہو تب ہی دور سے آتا ہوا مجھے وہی آمل نظر آیا جو اسی طرف آ رہا تھا میں اسے دیکھ کر گھبرایا تو وہ جنزادی کہنے لگی درو مت یہ بھی میری طرح ایک جنزاد ہے لیکن میں نے اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے پھر وہ جنزاد آمل کہنے لگا جنزادی نے مجھے اپنی ساری پچھلی کہانی سنا دی ہے کہ کس طرح بھوک پیاس کی حالت میں تم نے اتنے دنوں تک اسے اپنے گھر میں رکھا اس کی مدد کی اس لیے تمہارا یہ احسان یہ کبھی نہیں بھولے گی اب جاؤ اور جا کر اپنی قسمت بدل لو جب تم دوبارہ ہم سے ملنے آؤ تو تمہارے حالات ایسے نہیں ہونے چاہیے یہ کہتے ہی وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے اب میں حیران پریشان تھا وہ سارے زیورات لے کر گھر آ گیا جیسے ہی ماں کے ہاتھ پر رکھے تو وہ کہنے لگی یہ کہاں سے آئے تو نہیں کیے وہ شک بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں ساری کہانی سنا دی کہ کس طرح جو لڑکی اس گھر میں ہمارے ساتھ رہ رہی تھی وہ ایک جنزادی تھی اور میں نے اس کی مدد کی تو اس نے خوش ہو کر یہ سارے زیورات میرے حوالے کر دیے گو کہ امہ کو پھر بھی اس بات پر یقین نہیں آیا تھا جب تک وہ جنزادی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لی تھی لیکن پھر بھی ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی اب حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ مجھے خود بھی پتہ نہ چلا کہ میں کیا سے کیا ہو گیا میں نے شہر میں ایک خوبصورت گھر خریدا اور دھوم دھام سے اپنی دونوں بہنوں کو رخصت کر دیا چھوٹی بہن ابھی بہت چھوٹی تھی اور بھائی تو تھا ہی سب سے چھوٹا میں ابھی ان سب کا سہارا بننا چاہتا تھا تب ہی میں نے امہ کی خواہش پر اپنی کئی گاڑیاں خرید لی اور پھر لوگوں کو اپنے پاس ڈرائیور کے طور پر رکھ لیا اب بیرہ بھی اپنا کاروبار جن نکلا تھا ایک دن میری اسی مالک سے ملاقات ہوئی جس نے مجھے نوکری سے نکالا تھا وہ میرے تھاٹ بارٹ دیکھ کر حیران رہ گیا اب میری ایک دو نہیں بلکہ کئی ٹرک اور کئی گاڑیاں شہروں میں چل رہی تھی لوگ اپنے بڑے بڑے مال لانے لے جانے کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے پھر وہ دن بھی آیا جب میں نے اس شہر میں سب سے بڑی کمپنی جو کاروں کی تھی اس کا معاہدہ کر لیا اور ان کی کاریں امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کی ذمہ داری میں نے اپنے سر لی لی تھی جو وہ ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرانسفر کرتے تھے یوں دیکھتے ہی دیکھتے میں شہر کا سب سے امیر آدمی بن گیا تھا میری بہنیں بھی بہت اچھے گھرانوں میں رخصت ہو کر گئی تھی یوں کئی سال گزر گئے اب اممہ مجھ سے شادی پر اسرار کر رہی تھی لیکن میں اپنی زندگی میں ایک بار اسی جنزادی سے دوبارہ ملاقات کرنا چاہتا تھا نہ جانے وہ مجھے کبھی ملے گی یا نہیں یہ حقیقت تھی کہ میں اس جگہ سے بہت دور آ کر رہنے لگا تھا اب وہ جنگل مجھ سے کوسوں دور کے فاصلے پر تھا لیکن پھر بھی ایک دن میں نے اپنی کار لی اور اس سے ملنے اسی جنگل کی طرف چلا آیا میں آدھی رات تک وہاں کھڑا رہا لیکن اس کی موجودگی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے تھے پھر میں مایوس ہو کر لوٹنے ہی والا تھا جب اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی جو ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا وہ ایک بڑھا سا آدمی تھا جو مجھے اپنی عجیب و غریب آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا پہچانا مجھے میں وہی آمل جنزاد ہوں جو کبھی تمہارے سامنے آیا تھا اس جنزادی کی وجہ سے میں یہ بات سن کر اچھل پڑا پھر کہنے لگا بابا جی میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں میں تو اسی جنزادی سے ملنے آیا تھا کیا اس نے یہ ٹھکانہ چھوڑ دیا ہے تب ہی آمل میری بات سن کر مسکر آیا اور کہنے لگا نہیں اب وہ بہت تھاٹ بارٹ سے زندگی گزار رہی ہے دراصل اسی قبیلے کے سردار نے اس سے شادی کر لی ہے جس نے کبھی اسے قبیلے سے دھکے دے کر نکلوایا تھا اب وہ وہاں کی ملکہ بن چکی ہے یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے حالات اتنے بدل گئے ہیں پھر میں اس آمل سے کہنے لگا ایک بار میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کیا آپ میری خواہش پوری کر سکتے ہیں اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ اگر تمہاری قسمت میں ملنا ہوا تو تم ضرور اس جنزادی سے ملاقات کر سکوگے یہ کہہ کر وہ مجھے اسی قبیلے کی طرف لے آیا یہاں آ کر میں بری طرح سے گھبرا گیا کیونکہ میرے آس پاس کئی جنزادے اور جنزادیاں گھوم رہی تھی جو مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہے تھے وہ جنات آمل ان سے کہنے لگا یہ ملکہ سے ملاقات کرنے آیا ہے کیونکہ ملکہ اسے جانتی ہے تھوڑی دیر بعد ملکہ نے مجھے اندر بلایا تھا وہ مجھے اتنا بدلہ ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوئی یہ وہی جنزادی تھی جو آج ملکہ کے روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی پھر وہ کہنے لگی جس طرح تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئے اسی طرح میرے بھی حالات بدل چکے ہیں مجھ پر جو جھوٹا الزام لگا تھا آج وہ میری ذات سے ہٹ چکا ہے اور دیکھو سردار نے مجھے اپنی بیوی بنا لیا ہے کیونکہ اس کی پہلی بیوی جنزادی بھاگ گئی تھی میں اسے ملکہ کے روپ میں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا پھر ملکہ نے میری خوب آو بھگت کی اور میں ایک اچھی رات گزار کر واپس اپنے گھر لوٹ آیا تھا پھر کچھ دنوں بعد میں نے بھی ایک حسین لڑکی سے شادی کر لی اور اپنی زندگی بہت اچھے سے گزارنے لگا آج بھی کبھی رات کو اکیلا بیٹھتا ہوں تو مجھے وہی رات یاد آتی ہے جب پھلوں سے بھرا ٹرک لے کر میں اس جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا اور میرے سامنے وہ جنزادی ایک لڑکی کے روپ میں آئی تھی شاید وہی سے میری قسمت بدلنے کا آغاز ہوا تھا نہ ہی میں اس کی مدد کرتا اور نہ ہی میرے حالات بدلتے لیکن کہتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے آج میری بہنیں بھی اپنے گھروں میں عیش کر رہی ہیں اور امہ تو میری ترقی دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ